بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقت سے حال ویلکم ٹو میری وڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی وڈیو کرتے ہیں شروع آج تو سچ میں پسینہ آئی جا رہا ہے موسم کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور اس ٹائم مجھے نہ یہ دیکھے ماتھے پہ فل پسینہ آیا ہوا ہے میں نے تھوڑا سا جسٹ کام کیا ہے یہ لکڑی جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی یہ لکڑی جو ہیں صرف یہ کٹی ہیں اور مجھے آج پسینہ آ گیا اور دھوپ بھی آج ماشاءاللہ سے کافی شدد کی نکلی ہوئی ہے آج ہم نے پلان بنایا ہے یہاں پہ کوکنگ کرنے کا تو یہ کچھ سمان وغیرہ جو ہے میں نے ادھر لا کے رکھ دیا ہے ادھر ہمارا جو نیا چولا ہے وہ بھی آ گیا ہے اور اس کے لئے میں نے بجلی کی تار جو ہے وہ بائی تصور کی جو ونڈو ہے وہاں سے نکالی ہے اور ان کے گھر میں لگائی ہوئی ہے تو کافی لمبی تار کا انتظام کرنا پڑا ہے یہاں تک لانے کے لئے اور جو کچھ ہم نے پکانا ہے وہ جاتا ہوں گھر اور وہ تیار کروا کے لے آتا ہوں پھر یہیں پہ انشاءاللہ کوکنگ کریں گے اور نیا چولا جو ہے نا اس کی کپیسٹری بھی دیکھیں گے بھئی کتنا کام یہ کرتا ہے یہاں پہ کچھ سمان آم لوگ نے تیار کر کے یہ رکھا ہوا ہے آر ڈیڈی یہ ادھر خوش مسالہ جات پڑے ہیں اور ادھر ہمارے پاس گرین مسالہ جات یہ پڑے ہیں تو یہ پیاس جو ہیں چھیل کے رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کو کرش کر لینا ہے اس کے اوپر پیاس جو ہمارے کرش ہو گئے ہیں اور اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے ٹماٹر اور ان کی بنانی ہے ہم لوگوں نے پیوری تو ادھر میں نے مشین لے لی ہے اور اس میں یہ ٹماٹر ڈال لیتے ہیں جی تھوڑا سا پا نگا لیں یہ دیکھیں ہماری اچھی سی ٹماٹر کی پیوری بھی تیار ہو گئی ہے اور اب ہمارے پاس یہاں لسن ادھرک اور سبز مرچے ہیں اور ان کا پیسٹ تیار کرنا ہے جی بسم اللہ الرحیم ہم لوگ لے کے آگے ہیں سمان سارا ہم لوگ لے کے آگے ہیں ادھر ہمارے پاس سمان ریڈی ہو گیا ہے اور اب باریا یہ چلا جلانے کی یہ میں کوئیلے لے کے آیا تھا میرا لے کے آگے ہیں جی چلا جلانے کی چلا جا لیا ہے بسم اللہ الرحمن اچھا جی ایک بات ہے ہم نے چولا نیا لیا ہے نا تو رونک بن گئی ہے ہاں ہاں رونک بن گئی تو میرا بڑا سب بڑا سب بڑا ادھر پہ تو سور بھی دیکھنے آئے ہوئے ہیں بزیم بھی دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہاں جی پانی گرم ہو گیا ہی ہمیں تم ٹکن پا لے گی آج اسی ٹکن بنا رہے ہیں اچھا دار ٹکن اچھا جی ہمیں ٹکا لے گا حید فکن آج اور جسی ٹکن بایا ہی ڈال چیئی نی موتی pleasیلاچی تم گیش پانی آئے ہیں اگر کھونی آئے ہیں یاد آئے ہیں ان یاد آئی ہیں موتیisu اسی کو ملتا کرتا اسی کو ملتا کرتا اسی کانگا لگا تسولا اسی کانگا لگا مرحبا اس کانگا کنیان دای ہے کاروں مد آرہ اسی کانگا لگی تبینی دیت رکھائی پیجر اسی کانگا لگی اسی کانگا لگی اسی کانگا لگی بچات میں بچات جلدی بسم اللہ اگر یہ کانگا لگی یہ جو یکھنی بنی ہے اس کی یہ کافی زیادہ ہے اس کو ہم نے کرنا ہے کم تو اس کو ابھی چولے پر رکھ دیں یہ نہ خوشک ہو جائے گی تھوڑی اور کم ہو جائے گی ہماری یکھنی جو ہے وہ بھی کافی آتا خوشک ہو گئی ہے جی اس کو اتار لیں اب اتنی دیر میں ہمارا چکن جو ہے وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اور اب اس کو شریڈ کر لینا ہے پہلے ہاتھ سے کر لیتے ہیں مزید اگر کانٹے یوز کرنے پڑے تو کر لیں گے تو اس کو مزید جو ہے نا اس طرح سے باریک کر لینا ہے چکن ہمارا اس طرح سے باریک ریشدار شریڈ ہو چکا ہے جی اور اب اس کا نیکس پراسس جو ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے سیڈے کا کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز بک پائیل پہ انہان کھانا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے سیڈے کا کمال بسم اللہ سے اس نے پیاز گوھرائی کر دیا یہ میں خوٹوکارٹ کر دیا یہ ایک بچی آئی نا آنکھیں اس نے جو ہے چکرauft اور بچی سکتا تھا بچی آئی نا آنکھیں موسیقا موسیقا شیرہ الرحمن الرحیم ایامی اللہ اچھے بنایے چکن شرد ہو گیا اب ماری گو نار موسیقا انشاءاللہ اینڈیشم اسے یہاں اینڈیشم ماشاءاللہ بڑا فیارہ کلر بنایتی ہے جی میں یہ سرائد کر کر گئی ہے تو میں اسے پانی پیاند آیاں یہ یکھنی ہماری جو بت گئی تو وہ اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ رب میں لچے بن رہے ہیں کوئی نہ میں نکمار لندہ پی چیسے کھشبوکھ کھلیا ہے کھشبوکھ بہت مزید ہے ماشرال بہت زبادہستی ہے اور کلر بڑا پیارہ رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ لچھے بننے پڑے ہیں میں سچا ہوں چکن بندہ پڑے میں پوچھا تھا مجھ سے کیا بنا رہے ہو میں نے کہا لچھے دار چکن کہتے ہیں وہ کیسے بند ہیں میں نے کہا بننے کا تو پتا چلے گا آپ کو یہ دو لیمو ہیں چھوٹے چھوٹے لیمو ہیں میں نے اسی میں ڈال دی ہے اس کو آپ نے گناور کرنا ہے ماشااللہ سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ گرینز ڈالیں گے گرینز میں ہمارے پاس ہیں جی گرین چلی ہے کٹیو اور سبز میتھی اور دھنیا ان کو بھی ڈال دے تھے کیونکہ اب یہ دم لگانے کا تاہیم ہے دیکھے سے یہ اور اوپر سے یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس ریسیپی کے وہ ہے جناب جی صداقہ صاحب تو اب ہم اس کو دم دے دی ابھی دم نہیں دینا خویلے کا دم دینا خویلے کا دم دینا خویلے کا دم دے اچھا جی تو اب ٹائم ہو چکا ہے جی دم لگانے کا تو ہم نے ڈکنا اتار لیا اور یہ کٹوئی رکھیں گے نیچے ہم نے ایک لے لیا انگارہ یہ رکھیں گے یہاں پہ اور ہمارے پاس ہے جی آئل تو یہ ڈالتے ہیں جی اس کے اوپر اب آپ کو لگ جی ہوگا سمجھے دو بھی اوپر ڈکنا دو جی یہ لوگ جی ہاں جی ہاں جی دم دے گیا جی مارا ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کا دم اتارتے ہیں ہاں جی تو پیار ویورز فائنلی ہمارا دم اتارنے کا ٹائم آ چکا ہے تو دیکھئے جی ماشااللہ سے ایک زبردست کچھ بو نکلے گی واان ٹو ٹھری کو تو یہ بن گے جی ہمارا دم اب اس کٹوری کو اندر سے اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں اور دیکھیں جی ہمارا بڑا ہی مزے کا لچھے دار چکن بن کر تیار ہو چکا ہے جی ٹائم آ چکا ٹیسٹ کرنے کا صداقت کا لچھے دار چکن ماشااللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی آپ اس کا کلر دیکھیں ماشااللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرموز کسی کسی ریسوی ہے باکہ بڑا مزے کا بننا ہے بہت زمدہ چیز بنی ہے یہ سارے ٹائپس طریقہ کار میٹھر صداقت کا تھا تو اممہ اور میں نے تو پھر اس پینس جانجریں لگائی ہیں باکہ سارا فارمولا اس کا تھا تو ماشااللہ بہت زمدہ بنے اور روٹی کے ساتھ کھانے کا تو کیا ہی بات ہے یہ ویسے بڑا مزے کا لگ رہا ہے ہاں جی تو روٹی کے ساتھ تو کیا ہی بات ہوگی ایک کٹھوری آپ مجھے بھی دیئے گا آپ نے کنکار لے آپ نے گھر لے جانے ہیں آپ نے کنکار لے آپ یہ ایسے ہی کھا سکتے ہیں ہاں یہ ویسے بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے بہت مزے کا بانتا ہے مزے کا اور جو پر دم دیا ہے نا فائنل ہم نے انڈ پہ تو اس سے نا ایک بار بی کیو والے جو خشبو آ رہی ہے نا لیک دم فس کلاس میں آپ نے کنکار لے ہاں پہلو ربیس مل تیلو جو کاف ہاں پھونڈی کھانا شیریہ بھی نہیں ہے شیریہ بھی نہیں ہے شیریہ بھی نہیں ہے شیریہ بھی نہیں ہے گرم گرم آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ نیکس ٹھولی ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ شیریہ بھی نہیں ہے موسیقی